ہلو اور اسلام علیکم میں ورائل کے لڑاب دیکھیں ہماری ویب آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ باس کی کلنک پر جو کہ کنسلٹر نیوٹریشنست ہے آج ہم بات کریں گے کہ ایک انار سو بیماری کامت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی لیکن انار کیونکہ ایک موسمی پھل ہے اور اس کو کھانے کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اور اس سے کل لوگ کو نقصان ہو سکتا ہے جو لوگ اس کو کھائیں ان کو شاید یہ نقصان دے اور اس کو کھانے سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں آپ کو یہ ہمیں بتائیں گی ڈاکٹر عائشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہی آپ والیکم سلام بالکل ٹھیک ٹھیک انار جو ہے موسمی پھل ہے آئے گا تو لوگ کھائیں گے بالکل تو جب کھائیں گے تو ان میں سے کن لوگ کو فائدہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کو نقصان دی تو اس کے فائدے کیا ہیں پہلے تو آپ یہ بتا دیں فائدہ ہی فائدہ ہے جی اور یہ تو کہاوت کی بات ہے وائٹیمن سی ہے پٹاشیم ہے مطلب انٹی انفرمیٹری ہے انٹائ آکسیڈن سے بھراو ہے مٹاپے کو بچاتا ہے اور ڈائیبیٹیز ٹو کو بچاتا ہے تو بہتہاشا اس کے فائدہ ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو بیج ہیں وہ اس کے ساتھ آپ کھائیں کیونکہ اس کے اندر فائبر ہے جب آپ کو فائبر جائے گا آپ کی قبض جو ہے وہ دور ہوگی اور اس کو کھانے کا تو سب سے اچھا طریقہ اور بھی اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سالیڈز بنائیں اور سالیڈز کے بیچ میں آپ انار کو ڈالیں انار کو کوکونٹ ووٹر کے ساتھ مکس کر کے اور اس میں جو ہے تھوڑا سا پنچ دارچینی ڈال کے اس سے کیا محسوس آپ کا ہوتا ہے اور کالی میٹ کہ آپ کو جس کی وہ کھٹاس ہوتی ہے وہ اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ والی بات کہ جی کھٹاس ہوگی اور گلہ خراب ہو جائے گا وہ ایفیکٹ ہی ختم ہو جائے گا تو فائدے تو آپ حاصل کر لیں گے اور میجر کینسر آپ دیکھئے کہ پروسٹیٹ کا کینسر ہو گیا بریسٹ کا کینسر ہے کولون کا کینسر ہے لنگ کا کینسر ہے چار میجر کینسر جو ہیں اس کے ایفیکٹس جو ہیں یہ اتنے منیمائز کرتا ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے مطلب ایک چیز آپ کو اتنی چیزوں سے بچا رہی ہے اتنی بیماریوں سے بچا رہی ہے اور اتنے لیمٹیڈ ڈیوریشن کے لیے اس پھل نے آنا ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو لوگ اس کو استعمال کرے ہیں کیا وہ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ کوکوناٹ کے ساتھ سکتے ہیں کیا چیز بنا سکتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو یہ پوری ریسیپی ہی شیئر کی ہے ایک سمودی بن گئی میں نے ایک سیلڈ والی بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آدھے کے اندر جو اس کی کالوریز ہے ایک پورے گلاس کے اندر جوز کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر پڑھ کر رہے ہیں 50 گرام شگر یہ اپنے اندر کیی بھی جو کرتا ہے ہم پیچے پیشن کے اندر بات کر رہا ہی ہے کہ ہم بچھنے کے بارے میں بات کر رہا ہی ہے یہ کہ بھوک لگی تو میرے پاس اپشنز ہے I'm having variety of options so I'll not have a pizza, I'll not have a samosa لیکن میں انار کے ایک پیالی پیٹ بھر کے کھالوں جو ڈائیٹیشنز ہوتے ہیں ڈائیبیٹک لوگوں کو options دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا وزن زیاد ہے ہم نے آپ کو بچانے تو ہم نے آپ کو options دے دیئے کہ تو انار کھالو یہ سب چیزیں چھوڑ دو آپ already ڈائیبیٹک ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھئے اس کے اندر شگر بھی تو موجود ہے وہ آپ کے شگر لیولز بڑھا سکتی ہے تو جوس نہیں لینا پھل کھانا ہے یہ ہمیشہ ہماری آباز ہوتی ہے کہ آپ نے جوس نہیں لینا پھل کھانا ہے this is the answer انار کھانے سے کن لوگوں کو جیسے ڈائیبیٹک ایک ہوگے اور کن لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے جن لوگوں کو ایسیڈی کی شکایت ہے yes the people who are suffering with the problem of ایسیڈی وہ اس کو اس طریقے سے لیں کہ یا تو وہ سالیڈز کے ساتھ مکس کر کے لے لیں یا یہ ہے کہ وہ پری ورک آؤٹ تھوڑا سا اس کو کم کونٹیٹی کے اندر لے لیں یا میں آپ کو ایک دوسری بات شیئر کروں کہ اس کو ایسیڈک فروٹس کے ساتھ نہ لیں اگر آپ انار کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ایسیڈک فروٹس کے ساتھ نہ لیں اب آپ انار کو سٹروبریز کے ساتھ لے رہے ہیں وہ بھی ایک ایسیڈک کے اس میں آپ میں کھٹاس والے انار کو ہی آپ گریپ فروٹ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی کنڈیشن اور ورسن ہو جائے گی don't do that انار کو آپ تھوڑا سا لے لیں اور اسی طرح سے سمودی بنا کے لے لیں یا اس پہ آپ نے پنچ آف سولڈ یا بلاک پیپر شپرنکل کر کے لے لیا یہ کر لیں جو لوگ بہت زیادہ سیڈز کا استعمال کر لیں گے کہ جیس سے ہماری کونسٹیپیشن بھی دور ہو رہی ہے فائبر بھی مل رہے تو that can lead up to intestinal obstruction تو بہت زیادہ بھی سیڈز کا استعمال نہ کریں زیادتی تو ہر چیز کی نقصام ہے یہاں dangerous ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے انار ہم نے کھا لیا اور یہ جو افواہ ہے یہ امیت ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انار کھانے سے گلا جو ہے فوراں پکڑا جاتا ہے بچوں کا فوراں پکڑا جاتا ہے تو یہ اس سے بچنے کا کیا حال ہے یہی ہے نمک اور کالی مرچی ڈالنے کیا کریں بہترین طریقہ اس سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال دن کے ٹائم میں کریں دن میں کریں warning is the best time دن کے ٹائم پہ کریں یہ اس کا بہت اچھا آنسر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کے سالچ اور اس کے استعمال کے ساتھ کریں لیکن استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کا good cholesterol بڑھاتا ہے bad cholesterol بھی کم کرتا ہے آپ کے blood pressure levels کو بھی بہت اچھا control کرتا ہے آپ کے وزن کو بھی بہت اچھا control کرتا ہے تو صرف یہ چیز کہ آپ کا گلہ خراب کرے گا no that's wrong آپ اس کا استعمال morning time میں کریں اور during the meal like آپ نے breakfast کیا ہے اور lunch ہے تو اس کے دوران کا جو آپ کا time ہے اس میں as a snack آپ اس کو use کریں تو کبھی بھی آپ کا گلہ خراب نہیں ہوگا thank you so much doctor ڈاہب آپ نے انار کے بارے میں ہم اتنی ساری information دی اور جتنے myths ہیں میرا خیال ہے لوگوں کے وہ clear ہو گئے ہوں گے تو آج کے لیے یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جو لوگ انار کھانا چاہتے ہیں یا ان کو انار پسند ہے ان کے لیے بہت مزدار سی ویڈیو ہوگی مزدار سی ویڈیو ہوگی